اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم Classless Inter-Domain Routing کے حوالے سے بات کریں گے اس سے پہلے کچھ ویڈیوز میں ہم نے دیکھا ہم نے CIDR Terminology کے بارے میں دیکھا تھا اس ویڈیو میں ہم CIDR Notation جسے Classless Inter-Domain Routing بھی کہتے ہیں اس کے حوالے سے پڑھیں گے تو Classless IPV for Addressing کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے IPV for Addressing میں جو پانچ Classes پڑھی تھی Class A, B, C, D and E اس میں جو ہمارے پاس Unicast IPV for Addressing کی Classes تھی Class A, B, C ان Classes کے ہم نے Default Subnet Mask پڑھے تھے Slash 8 کے ساتھ Slash 16 کے ساتھ Slash 24 کے ساتھ اور ہم نے کہا تھا کہ یہ Slash کی Terminology جو ہے یہ ایک CIDR Notation ہے تو بیسیکلی یہ Slash 8 Class A کے لیے Slash 16 Class B کے لیے اور Slash 24 Class C کے لیے یہ Default CIDR Notations تھی ان Classes کی اب ہم فائنلی CIDR Notation کے حوالے سے Complete پڑھیں گے کہ CIDR Notation بیسیکلی کیا چیز ہے تو CIDR Notation کو ہم Classless Inter-Domain Routing بھی کہتے ہیں تو یہ Classless Inter-Domain Routing میں جو ہمارے پاس Subnets ہوں گے اگر ہم ان کے درمیان Routing کروائیں گے تو ہم اسے Classless Routing بھی کہتے ہیں اب یہ Subnets کون کون سے ہوتے ہیں Classless Subnet یا Classless Inter-Domain Routing یہ تو بیسیکلی ایک Terminology ہے Classless جو ہمارے پاس Subnets ہوں گے ان کے ساتھ ہم اس Terminology کو دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اس کی Value کو Use کرتے ہیں ہم نے Class A B اور C کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کے Default Subnet ماسک ہیں For example Class A کے لیے ہم نے پڑھا Default Subnet ماسک Subnet ماسک ہے اور اس کی CIDR Notation Slash 8 ہوگی اسی طرح Class B کے بارے میں ہم نے Default Subnet ماسک پڑھا 255.255.0.0 اور Class C کا Default Subnet ماسک 255.255.255.0 یہ ہمارے اگر Default Subnet ماسک کے بارے میں ہم بات کریں تو ہمارے پاس Class A کے لیے جو ہمارے پاس Network Bits ہیں وہ 8 بنتی ہیں اور Host Bits 24 بنتی ہیں تو 2 raised to power 24 ہمارے پاس بہت زیادہ IP addresses بنتے ہیں تو یوں اگر ہم Class A کا کوئی ایک network لیں اور اسے کسی ایک company کو sign کر دیں اور ہم وہ company کی requirement let's say 60 IP addresses ہے اور اگر ہم اسے Class A کا subnet دیں گے تو اسے کتنے IP addresses مل جائیں گے 2 raised to power 24 جب کہ اس نے use صرف 60 کرنے تو باقی تمام IP addresses ضائع جائیں گے تو Classless Inter-Domain routing کا concept سامنے آیا اور وہ concept کیا ہے ہم ابھی دیکھتے ہیں تو Classless Internet Domain routing کی اگر ہم بات کریں ہمارے پاس IPv4 address 32 bits پر مشتمل ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس 4 octet ہوتے ہیں ہر octet میں 8 bits ہوں گی تو یہ 8 bits 8 bits 8 bits اور 8 bits total ہمارے پاس 4 octet یا 32 bits بنتی ہیں تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اس کی اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا کہ ہم کسی بھی ایک IPv4 کو ہم دو ہی سو میں ڈوائٹ کرتے ہیں ایک network portion میں ایک host portion میں تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم let's say start کرتے ہیں اور ہم کہتے ہم کہ ہم نے کوئی بھی bit network portion کے لئے fix نہیں کی means ہمارے پاس تمام جو bits ہیں وہ host ہوں گی جن کو ہم h سے represent کر رہے ہیں تو اسے ہم slash 0 کہیں گے ہم نے پڑا تھا cidr notation slash کے بارے میں کہ ہمارے پاس جو cidr notation ہوتی slash یہ basically وہ number کہیں گے slash 0 ہماری value ہوگی اور اگر ہم 1 bit کو fix کرتے ہیں network portion کے لئے جسے ہم n سے represent کریں گے اور remaining ہمارے پاس 31 bits host portion کا part ہوں گی تو ہم slash 1 کہیں گے اسی طرح اگر ہم 2 bits کو کرتے ہیں slash 2 3 bits کو کرتے ہیں slash 3 4 bits کو کریں slash 4 5 bits کو کریں slash 5 6 bits کو کریں slash 6 7 bits کے لئے slash 7 8 bits کے لئے slash 8 اور یہاں پہ آپ یہ بھی یاد ہوگا کہ slash 8 جو ہے بیسکلی ایک default cidr notation تھی class 8 تک اب ہم further آگے بھی move کر سکتے ہیں cidr notation کہتی ہے کہ آپ نے slash 8 class 8 کے لئے slash 8 یہ بھی use کر سکتے ہیں cidr notation نے basically ہمیں یہ اجازت دے دی کہ آپ کوئی بھی ایک network لیں آپ اسے کسی بھی slash کے ساتھ بنا سکتے ہیں جو بھی آپ نے network بنانا ہے آپ slash کی terminology use کر کے اس کا network بنا سکتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اگر network portion fix کریں تو ہمارے پاس host portion بنتا ہے for example slash one کی بات کریں تو slash one میں ہمارے پاس host portion زیادہ ہے جس کا مطلب ہے کہ host IP addresses زیادہ ہوں گے اور network کم ہو گے اور جس طرح network portion fix کرتے جائیں گے it means ہمارے پاس network زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور host bits چونکہ کم چوز کر لیں گے cdr notation نے basically ہمیں یہ اجازت دے دی تو اسی طرح ہم اگر 9 bit کو fix کر دیں تو یہ slash 9 اور move کرتا رہے گا جب تک ہم 32 bits کو fix نہیں کر لیتے for example ہمارے پاس 16 bits اگر fix ہو گئی network portion کے لیے تو ہم slash slash 16 کہیں گے اب اس case میں ہمارے پاس host to raise to power 16 ہوں گے network to raise to power 16 ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم slash value کو increase کرتے جا رہے ہیں ہمارے پاس host portion کم ہوتا جا رہا ہے اور network portion زیادہ ہوتا جا رہا ہے n سے مراد network ہے اور x سے مراد host ہیں اور یہ ہم in bits میں بات کر رہے ہیں جو ہمارے پاس 32 bits ہیں ipv4 address میں اسی طرح ہم further move کرتے ہیں ہمارے پاس slash 17 کے لیے 17 bits fix ہو جائیں گی پھر slash 18 slash 19 slash 20 21 22 23 24 اور آپ کو یاد ہوگا it means کہ ہمارے پاس 2 rest to power 24 networks بن گئے class c میں اور ہمارے پاس total 2 rest to power 8 host ہوں گے ہر network میں لیکن اب ہم یہاں پہ classes کی بات نہیں کر رہے ہیں c idr notation کہتی ہے کہ اب آپ classes کے مطابق slash 24 class c کے لیے slash 16 class b کے لیے slash 8 class a کے لیے اس کو اب آپ بھول جائیں اب آپ کوئی بھی ip address لیں اور اسے کسی بھی slash کے ساتھ mention کر سکتے ہیں اسی در اب ہم slash 25 slash 26 slash 27 slash 28 29 30 31 اور 32 اگر ہم نے 32 بنتا ہے اور ہم نے 32 کو بھی discuss کیا تھا 32 اگر network portion ہوگا 32 minus 32 ہمارے پاس 0 bit host portion کے لیے ہے total ip address کے فارمولے کے مطابق 2 raise to power 0 is equal to 1 slash 32 کے لیے ہمارے پاس 1 ip address بچے تھا تو اب ہم cidr notation کو کاغر ایک table بنائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ slash 0 سے اگر ہم اس table بنائیں slash 32 تک تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس number of bits جو network portion کے لیے fix ہیں اور remaining bits جو host portion کے لیے fix ہیں اور اس کی base پہ ہم total host بنا سکتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں slash 0 کے لیے ہمارے پاس total IPv4 کے جتنے IP dresses بنتے ہیں وہ سب ہیں slash 1 کریں گے تو اس کا half ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ یہ بھی جاننا ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہئے کہ جس طرح ہم ایک step slash کی value increase کریں گے ہمارے پاس IP dresses half ہوتے جائیں slash 1 سے slash 2 کی طرف جائیں گے ہمارے پاس IP dresses اس کا half ہو گئے slash 3 کریں گے اس کا half ہو گئے اور اس طرح یہ half ہوتے جائیں گے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اگر ہم الٹ دیکھیں slash 32 میں دیکھیں ہمارے پاس ایک IP dress slash 31 میں 2 double ہو گئے اب ہم اگر backward کو جاتے جائیں slash 30 کریں گے 4 آپ دیکھ رہے ہیں then 8 then 16 32 64 128 256 512 1024 2048 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ IP addresses اگر ہم 32 سے backward کو جائیں towards 0 تو یہ double ہو رہے ہیں اور اسی طرح اگر ہم 0 سے 32 کی طرف جائیں تو یہ half ہو رہے ہیں تو اس چیز کا بھی idea ہونا چاہیے اب ہم کوئی بھی ایک IP address لیں گے اور ہمیں جتنے host چاہیے ہوں گے ہم اس کی base پر اس کا network بنا لیں گے for example ہمارے پاس یہ host 32 چاہیے تو آپ 29 کے ساتھ اس network کو design کر سکتے ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے 16,000 کے گریب IP چاہیے تو 16,384 ہمارے پاس 18 پہ آتا ہے ہم 18 کے ساتھ اپنی network کو design کر سکتے ہیں تو اس طرح cdr notation نے ہمیں یہ اجازت دی کہ آپ کوئی network لیں اور اسے کسی بھی slash کی value کے ساتھ یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے number of bits network کی fix کر کے ایک network بنا سکتے ہیں جسے ہم اپنی further later videos میں دیکھیں کہ کس طرح ہم کیا کیا slash کی values لے رہی ہیں اور کس طرح سے network بنا رہے ہیں یہ پہ آپ کو cidr notation کے حوالے سے پتا لگ گیا کہ ہم نے 0 سے 32 تک values کیسے بنائیں کہ ہم نے جتنے number of bits ہم network کے لئے fix کرتے جائیں گے اتنے ہمارا slash کی value بنیں گی اور وہ ہمارا net id ہوتا ہے means ہماری network bits ہوتی ہیں 32 میں سے وہ minus کر دیں گے تو ہمارے پاس host bits بنیں گی اور اگر ہم two raised to power host bits کر دیں تو ہمارے پاس total ip dresses بنیں گے اور اگر ہم network دیکھ نہیں ہو تو net id کر دیں net id host id کے بارے میں ہم previous video میں دیکھ چکے ہیں i hope آپ کو ان چیزوں کا idea ہو گا اور اگر نہیں ہے تو ہم recommend کرتے ہیں کہ ان videos کو دوبارہ دیکھیں اب اسی کی base پہ یہ subnet mass values بنائیں گے slash 0 سے 32 تک ہماری subnet mass جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی different values بن رہی ہیں جسے ہم اپنی next video ڈسکس کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو like اور share کرنا مت بولیں شکریہ